ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہتاس نمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یو جی چی نیٹ ماس کمیونکیشن چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ماس کمیونکیشن کے لیے جو نیٹ ہوتا ہے جیارف ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا کیا کیا سلیو ساتا ہے اور ہمیں کون کونسے ٹوپک کی تیاری کرنے کی آو سکتا ہے تاکہ ہمارا جیارف ہوسکے اور نیٹ ہوسکے دوستو ویسے تو ماس کمیونکیشن میں کافی طرح کے ٹوپک ہے لیکن اگر ہمیں اچھے سے پتا چل جائے کہ کونسے ٹوپک سے کتنے کوشن بار بار آتے ہیں تو ہمارا جو نیٹ اچھے سے ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سلیو ساتا ہے یو جی چی نیٹ ماس کمیونکیشن کا دوستو اس سے پہلے آپ سبھی سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دوائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا سلیو ساتا ہے اور کونسے ٹوپک سے کتنے کوشن آتے ہیں یہ دیکھئے دوستو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کمیونکیشن سبجیکٹ رہ گیا تو کمیونکیشن سے بیسک جو کوشن ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں دوستو جو پیچھے جو کوشن پیپر ہوئے ہیں کوشن پیپر ٹو اور پیپر تھری ہوئے تھے اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں دونوں میں کتنے کوشن آتے تھے ملا کے تو دونوں میں کمیونکیشن سے آٹھ سے لے کے دس کوشن آتے تھے اور اس کے بعد میں ڈیولپرمنٹ کمیونکیشن سے کوشن آتے تھے آٹھ سے لے کے دس کوشن اور ڈیولپرمنٹ کمیونکیشن ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کافی طرح کے موڈلز بگ رہے ہیں وہ ہمیں یاد کرنے کی آوشکتہ ہے ڈیولپمنٹ کمیونکیشن کے لیے آپ اوما نرولا کی بک ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں میڈیا ریسرچ میڈیا ریسرچ کرنا ہمارے لئے بہت ہی آوشکتہ ہے کیونکہ اب دیکھو ریسرچ کی بات آتی ہے تو ریسرچ پیپر فرشٹ میں بھی آتا ہے اگر آپ میڈیا ریسرچ کرو گے تو کچھ نہ کچھ آپ کا بیسک ریسرچ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلے گا یعنی کہ اگر آپ میڈیا ریسرچ کرو گے تو آپ کا جو بیسک ریسرچ ہے وہ بھی ہو جائے گا اور یہ میڈیا ریسرچ بھی ہو جائے گا یعنی کہ دونوں جگہ آپ کے کام آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان دونوں میں ملا کے یہ پیپر 2 اور 3rd میں ملا کے 12 سے 15 کوچھن آتے تھے کافی کوچھن آتے اس میں تو یہ جو ٹوپک آپ کا بہت اچھے سے کلیر کٹ ہونا جروری ہے اس کے بعد میں دوستو پبلک ریلیشن اینڈ ایڈوٹائزمنٹ آتا ہے اس میں سے پانچ سے لے کے دس کوچھن آتے تھے پیپر 2 اور 3rd میں اور اس کے بعد میں دوستو کمنیوکیشن تھیوریز یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس میں سے ہر وار کوچھن آتے ہیں پانچ سے دس اس میں کوچھن آتے ہیں اور اس کے بعد میں کمنیوکیشن موڈل اس کی بات کر لیں اس میں سے بھی کافی کوچھن آتے ہیں یہ آپ کو کرنے کی آؤ سکتا ہے کمنیوکیشن موڈل کے اندر جیسے کی وہ بوجھ لیں گے کہ یہ موڈل کس نے دیا تھا اور موڈل کی وسہستہ بھی بوجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو ویڈیو پروڈیکشن ویڈیو پروڈیکشن کے اندر جیسے کیمرا مومنٹ بوجھ لیں گے کیمرے کی جو الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بوجھ لیں گے ان کے کارئے بوجھ لیں گے اور ساؤنڈ کے بارے میں بھی بوجھتے ہیں مائکرو فون وغیرہ ہو گیا اس کے بارے میں بوجھتے ہیں تو اس میں سے زیادہ سے زیادہ پانچ کوشن آتے ہیں دوستو دونوں پیپر میں ملا کے اور اگلے میں جرنلیزم جرنلیزم سے بھی دو سے پانچ کوشن آتے ہیں اس کے در جرنلیزم کے ٹائپ وغیرہ بوجھ لیتے ہیں یا جیسے یلو جرنلیزم بوجھ لیتے ہیں جیسے جرنلیزم بوجھ لیتے ہیں کافی طرح کی جرنریزم ہوتے، ان کے بارے میں بوجھ لیتے تو یہ آپ کو آنا ضروری ہے اس کے بعد میں نیوز پیپر، ہنڈی اور انگلیس نیوز پیپر کے بارے میں بوجھ لیں گے نیوز پیپر دے دیں گے پانچ چھوار ان کو بڑھتے کرم میں لکھنا ہوگا کہ پہلے کونس آیاں، پھر کونس آیاں، پھر کونس آیاں اس طرح سے میکزن کے بارے میں بوجھتے ہیں اور اس میں سے میکزن کے باہر میں کبھی کبار کوشن آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا یعنی کہ ایک سے دو کوشن آنے کی سمبھاؤنا یہاں سے اگل ہے پرنٹ میڈیا ہسٹری پرنٹ میڈیا ہسٹری کے بارے میں بھی بوجھ جاتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے پرنٹنگ پریس ہوگی اس میں سے کوشن آتے ہیں کافی بار کوشن آتے ہیں تو دو سے تین کوشن آنے کی سمبھاؤنا یہاں سے ہے اب ریڈیو ہسٹری اور فلم ہسٹری ٹی وی ہسٹری ان کے بارے میں بھی question بوجھے جاتے ہیں کافی بار تو یہاں سے بھی دو سے تین دو سے تین question آنے کے سنبھاؤنا ہے اور پھر ہے دوستو press agencies press agencies جیسے پی ٹی آئی ہوگی راؤٹر ہوگی اور یو پی آئی ہوگی ان کے بارے میں کافی بار question آتے ہیں تو یہاں سے بھی سنبھاؤنا ایک سے لے کے تین question آنے کی پھر ہے committee اور association committee آتی ہے جیسے چندہ committee ہوگی ورگز committee ہوگی تو ان کے بارے میں بوجھتے ہیں کہ کب آئی اور کون سی کمیٹی کا کیا کاریہ تھا یہ بوجھ لیتے ہیں اور ایسوسییشن بھی بوجھ لیتے ہیں پترکاروں کا جو سنگٹھن ہوتا ہے جنرلیسٹ ایسوسییشن جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوشن بوجھتے ہیں تو یہاں سے بھی ایک سے لیکے تین کوشن آ سکتے ہیں اور اگلے دوستو فوک میڈیا فوک میڈیا میں یہ مانکے چلو ایک کوشن تو آتا ہی آتا ہے اور ویسے کافی بار نہیں بھی آتا لیکن سنبھاؤنا ہے کہ ایک کوشن آئے گا ہی آئے گا یہاں سے فوک میڈیا کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں پی آر اورگنائزیشن جیسے اس کی ہوگی پی سیای ہوگی پریس کونشل آف انڈیا آئی پی آرے انٹرنیشنل پبلک ریلیشن ایسوسییشن ہوگی اس میں سے ایک کوشن آتا ہی آتا ہے پھر ہے میڈیا لو میڈیا لو میں سے دوستو یہ معلوم ایک سے دو کوشن تو آتے ہی آتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے میڈیا لو میں ایک کوشن تو سب سے پکا ہے ہی ہے وہ بوجھ لیں گے نیالے کی آو ماننا دے دیں گے ٹھیک ہے رائٹو انفورمیشن ایکٹ دے دیں گے اور یوکو کے لیے ہانی کارک جو ہے وہ دے دیں گے تو اس طرح کے کافی دے دیں گے لو دے دیں گے اور انہیں بڑھتے کرم میں لکھنا ہوگا پہلے کون سا ہے پھر کون سا ہے پھر کون سا ہے تو میڈیا لو کے بارے میں کافی کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے گیگنگ ایکٹ دے دیں گے اس طرح سے دے دیں گے ایفکٹ آف میڈیا میڈیا ایفکٹ کے بارے میں بھی بوجھتے ہیں کی آز کل کیا ایفکٹ پڑھ رہا ہے اور مہیلاؤں کو کس طرح سے چطر Het کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر کس طرح سے دکھایا جاتا ہے اس کے بارے میں کوشن آتا ہے پھر ہے دوستو بک اینڈ رائٹر تو اس کے بارے میں ایک کوششن آتا ہی آتا ہے کہ وہ بک دے دیں گے اور رائٹر دے دیں گے ان کے ملان کرنے ہوتے ہیں اور ایک کوششن دوستو آوارڈ سے آ سکتا ہے کہ کونسا آوارڈ کسے دیا گیا تھا ابھی پیچھے آیا تھا ایک آوارڈ تو اس طرح سے اور ٹیگ لائن ٹیگ لائن کے بارے میں کافی کوششن آتے دوستو ٹیگ لائن سے یہ مان کے چلو کم سے کم دو کوششن تو آئیں گے ہی آئیں گے اور زیادہ سے زیادہ چھے کوشن بھی آ سکتے ہیں ابھی جیسے نومبر 2017 میں ہوا تھا تو کافی کوشن آئے ہوئے تھے ٹیگ لائن سے ٹھیک ہے تو ٹیگ لائن آپ کے لئے کرنا بہت ضروری ہے اب آتے ہیں نیو میڈیا نئے میڈیا سے بھی ہماری کوشن آتے رہتے ہیں دو سے تین تو دوستو یہ ٹونٹی فور ٹوپک ہے یہاں سے اگر یہ سبھی آپ ٹوپک کر لیتے ہو اچھے سے کر لیتے ہو تو میرا پورا وشواس ہے کہ آپ کا جو نیٹ ہے اور جیارف تک بھی کلیر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوستو آپ جیسے یہی میں نے بتایا نیو میڈیا اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کرنٹ افیر بھی کے ٹچ میں رہے ہیں اب جیسے دیکھو ابھی کا کرنٹ افیر کیا ہے کہ فلپ کارٹ کو والمارٹ نے خرید لیا ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو کرنٹ افیر ہے کہ ایک کرنٹ افیر جیسے کونچے دیس نے ایف ایم چینل کو بند کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو کرنٹ افیر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے پی سی آئے کے نئے ادھیکس کون ہیں ٹھیک ہے دور درسن کے ادھیکس کون ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوچنا پرشان منتری کون ہیں یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لیے بس اتنا ہی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کوششن آتے تو وہ ہمیں کومنٹ وکس کے ذریعے ضرور بتائیں اور اگر آپ یہ پی دی اف لینا چاہو تو اس کا بھی میں نے لنک دیا ہوا ہے ویڈیو ڈسکرپشن میں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے وہ بھی ہمیں کومنٹ وکس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ایک بار پھر سے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا وٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکے اور دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکے تھینکی دوستو